ویسے تو ارتھکویک اور سنامی سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے جاپان کی تو جاپان کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ اتحاس میں دیکھا جائے تو جاپان کئی بار ارتھکویک اور سنامیز کی لپیٹ میں رہا ہے ناظرین پچھلے تیرہ سو سالوں میں قریب ایک سو تینتالیس سنامیز جاپان پر حملہ کر چکے ہیں جن کے نتیجے میں ابھی تک ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چوہتر لوگوں کی جان جا چکی ہے ان میں سب سے خطرناک سترہ سو اکتالیس میں آیا تھا جس میں سنامی کی ویوز نوے میٹر تک اونچی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جاپان میں سنامی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے صرف دوہزار بائیس میں ہی تین سو ارتھکویکس ریکارڈ کیے گئے ہیں یہاں تک کہ ایک ایک دن میں تین سے چار ارتھکویکس بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ارتھکویکس اتنے کومن ہیں کہ یہاں پر سکائیسکرپرز کو ارتھکویک پروف بنانا کمپلسری ہوتا ہے جبکہ دوہزار سے لے کر دوہزار بائیس تک جاپان پانچ مرتبہ چھوٹے بڑے سنامی کو برداشت کر چکا ہے جن میں دوہزار گیارہ والا سب سے جان لیوا تھا گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو اوشیکہ پینلسولہ سے بہتر کلومیٹر ایسٹ میں سمندر کے اندر نو اشاریہ ایک مینٹیوٹ کا ارتھکویک پورے چھے منٹ تک چلتا رہا جس کی وجہ سے ایک میسیف جائنٹ سنامی نے جنم لیا یہ دنیا کا چوتھا بڑا ارتھکویک جبکہ جاپان کے ریکارڈٹ ہسٹری کا سب سے بڑا ارتھکویک تھا اس کے نتیجے میں جو سنامی پیدا ہوا اس نے سمندر میں پچپن میٹر یا پھر ایک سو اسی فیٹ اونچھی لہر پیدا کی پانی کی لہریں سات سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے سپیڈ سے جاپان کے سنڈائی شہر میں داخل ہوئیں اور کوسٹ سے دس کلومیٹر اندر تک پہنچ گئیں سنامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موڈرن ٹیکنالوجی سے بھی اس کو پریڈٹ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا سنڈائی کے ریزیڈنٹس جن کو صرف آٹھ منٹس پہلے سنامی کی وارننگ دی گئی تھی ان میں سے ہزاروں لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا اس واقعے کی وجہ سے دو لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ بے گر ہو گئے اور پندرہ ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ایک طرف قیامت کا عالم تھا تو دوسری طرف یہاں فوکوشیما ڈائچی نیوکلر پلانٹ بھی فیل ہو گیا جس کی وجہ سے خطرناک نیوکلر ڈیزاسٹر نے جنم لیا جاپان کو اس سنامی نے ٹوٹل دو سو پینتس ارب ڈالرز کی چوٹ پہنچائی جس کو دنیا کا سب سے مہنگہ ترین ڈیزاسٹر بھی مانا جاتا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان ہمیشہ سے ہی سنامی کی لپیٹ میں ہی کیوں رہتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جاپان کی جیگرافیکل لوکیشن ہے جی ہاں پیسیفک اوشن کا یہ پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں نفع فیصد ارتکویکس والکینک ایرپشنز اور سنامی کا باعث بنتا ہے یہ جو رنگ بن رہی ہے اس کو ترینگ آف فائر کہا جاتا ہے اس کی نیچے دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیف والکینوز موجود ہیں جن کو کئی ٹیکٹونک پلیٹس نے گھیر رکھا ہے اور بدقسمتی ہے جاپان کی کہ وہ بالکل اس رنگ کے بیلٹ پر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آئے دن ارتکویکس اور ہر آئے سال ٹائفون اور سنامی کا حملہ ہوتا ہے ان سب مشکلات کے علاوہ جاپان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پورے جاپان کا ستر فیصد لینڈ ایریا صرف پہاڑوں سے پڑا ہوا ہے اور جو تیس فیصد فلیٹ سرفیس ہے وہ زیادہ تر صرف کوسل ایریاز میں ہی موجود ہے جہاں سنامی کا خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہوتا ہے پہاڑوں پر پورے پورے شہروں کو شفٹ کرنا تو ایک ایمپاسیبل ٹیسک ہے لیکن اپنی کوسٹل سٹیز کو بچانے کے لیے جاپان پچھلی صدی سے محنت کر رہا ہے اور اس کی اپروچ سب سے الگ ہے جاپان نے اپنے ہائی رسکٹ ایریاز کو بچانے کے لیے اپنی کوسٹ پر سی وال بنائی ہے یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سی والز کافی عرصے سے جاپان کے کوسٹ کا حصہ رہی ہے اٹھارہ سو چیانوے اور انیس سو تینتیس میں پیانک ٹائفون نے جاپان کے ٹیرو نامی گاؤں پر حملہ کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی ایک آلہ ترین مثال بن گیا جہاں جاپان نے دو اشاریہ چار کلومیٹر لمبی اور دس میٹر اونچی دو والز کھڑی کی جو گاؤں کو سمندری لہروں سے کافی حد تک بچاتی ہیں اس کے بعد جاپان کی دوسری کوسٹل سٹیز میں بھی ایسے ہی سٹرکچرز بنائے گئے لیکن دوہزار گیارہ والا سنامی ان دیواروں سے بھی کئی زیادہ بڑا تھا سی والز جو صرف آٹھ میٹر اونچی ویفز کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی سنامی کی یہ لہریں بارہ سے پندرہ میٹرز اونچی تھی ان دس میٹر کی دیواروں نے بے شک سنامی کی لہروں کو کافی حد تک روکا لیکن کئی مقامات پر لہروں نے پوری کے پورے سٹرکچر ہی اکھار دیئے دوہزار گیارہ اردکوک کے بعد جاپان نے سی والز کو اور زیادہ اونچہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کام کے لیے بارہ سو کروڑ ڈالرز الگ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹرن کوسٹ پر چار سو کلومیٹر لمبی اور پندرہ میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی یہ دیواریں پچھلی دیواروں سے قریب پانچ میٹر اونچی جبکہ ان کی فاؤنڈیشنز زمین میں پچیس میٹر اندر تک اپنی جڑے مضبوط کیے ہوئے ہیں ان کی چوڑائی بھی پہلے سے کافی زیادہ رکھی گئی ہے اور ان کا سٹرکچر اور ڈیزائن خاص طور پر سنامی ویفز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کے لیے پہلے سیمیلیٹرز کی مدد سے آرٹیفیشل سنامی پیدا کیا گیا جس سے انجینیرز نے ہر طرح کے ویف پیٹن پر والز کو ٹیسٹ کیا پھر ایک ویبریٹر کی مدد سے دوہزار گیارہ ارتکوک جیسا پیٹن پیدا کیا گیا یہ ویفز کتنی بڑی ہوں گی تو کتنا پریشر جینریٹ کریں گی یہ سب پہلے سے ہی سیمیلیٹر کی مدد سے کیلکلیٹ کیا گیا تھا سیمیلیٹر پر یہ نوٹس کیا گیا کہ دوہزار گیارہ کے سنامی کی لہروں نے ڈیریکلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ اس نے فلٹ کی صورت میں آگے ٹریول کیا اور ایسا اسی وجہ سے ہوا کیونکہ سی والز نے کافی حد تک ویفز کا پریشر تھوڑ دیا تھا سیمیلیٹر پر ٹیسٹنگ کے بعد سی والز کو اب کرف شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی جب سی والز سے ٹکرائے گا تو اس کا کرف شیپ ویف کو واپس یوٹن کروائے گا اور ایسے ایک ویف واپس پلٹ کر پیچھے سے آنے والی دوسری ویف کا پریشر تھوڑے گی سنامی کے ویفز کے پریشر کو تھوڑنے کے لیے جاپان نے صرف والز ہی نہیں بنائی بلکہ ہارٹ سپارٹ لوکیشنز کے قریب سمندر میں بریک وارٹر بھی بنائے گئے ہیں جب لہریں کوسٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلے یہ بریک وارٹر ان کا پریشر تھوڑتا ہے اور اس کے بعد یہ پندرہ میٹر اونچی والز دوسری طرف لوکل کمیونٹیز انسی والز سے کافی تنگ بھی نظر آتی ہیں کیونکہ کئی مقامات پر یہ والز چار سٹوری بلڈنگز جتنی اونچی ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی جیل میں بند ہیں کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ جاپان انسی والز کی وجہ سے اپنے ٹورسٹ کھو بیٹھے گا جاپان نے سنامیز کو دو الگ الگ لیولز میں ڈیوائٹ کیا ہے لیول ون سنامی جو ہر پچاس سے ساٹھ سالوں میں آتا ہے ان کی لہریں پچاس میٹر تک اونچی ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ دیواریں بنائی گئی ہیں لیکن لیول ٹو سنامی جو کئی سو سال یا ہزار سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یہ سی والز اکھیلی اس کو بھی نئی روک پائیں گی اس کے لیے ہارٹ سپورٹ لوکیشنز پر سنامی میڈیکیشن پارکس بنائے جائیں گے ان پارکس میں درختوں کی ایک دیوار ہوگی جو نہ صرف سنامی کے پریشر کو توڑیں گی بلکہ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے اوبجیکٹس بھی لے کر جاتا ہے تب درختوں کے تنے موٹے موٹے اوبجیکٹس کو روکنے کا کام کریں گی جاپان کی سی والز انجنیرنگ کا حیران کن کارنامہ ہے اور تباہ کن سنامی کا سامنا کرنے میں کسی حد تک فائدہ مند بھی اپنے آپ کو خدرتی آفات سے بچانے کے لیے جاپان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جاپان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ یہ سی والز کوئی پرمننٹ سلوشن نہیں ہے بڑھتی ہوئی کلوبل ورمنگ سمندروں کی لہروں کو دن بہ دن بڑھا رہی ہے توفانوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور ارتکویکس ایک روز کا معمول بن چکے ہیں جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جائنٹ سٹرکچر اس کو خدرتی آفات سے سو فیصد پروٹیکشن نہیں دے سکے گا بارہ ارب ڈالرز کا خرچہ کر کے اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے تاکہ جب ہی دیوار ویفز کے پریشر کو توڑے گی تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا امید ہے انفوٹینمنٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار پھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اپنی دوسری شاندار ویڈیو میں